اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا سورسز آف ارگینک کمپاؤنٹس کے بعد تو وہ ٹاپک ہے ڈیفرنس بٹوین سینجی، الینجی اور الپی جی تو ہم نے ان تینوں کے درمیان ڈیفرنس معلوم کرنا ہے کہ سینجی، الینجی اور الپی جی کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ ہم ڈیلی سنتے جاتے ہیں کہ سینجی، الینجی اور الپی جی تو اب ہم کیمسٹری کے اندر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنس کیا جاتا ہے سینجی اینجی اور ایل پی جی تو یہاں پہ ہم ایک ٹیبل بنا دیتے ہیں یہاں پہ یہ سینجی کا یہ والا ٹیبل ہوگا ایل اینجی کا کیونکہ ساتھ ساتھ اس کی ڈیفرنس معلوم کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ والا ہوگا ایل پی جی کا تو سینجی ایل اینجی ایل پی جی اب اس میں سب سے پہلے تو سینجی کی جو ابریویشن ہے اور ہم کرتے ہیں سینجی ہم کہتے ہیں اس کی ابریویشن ہے کمپریسٹ نیچرل گیس کمپریسٹ نیچرل گیس اب اینجی اس کی کیا ابریویشن ہوگی اس کی ابریویشن ہے لیکویفائیڈ نیچرل گیس اور اسی طرح لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس ایک تو ہمارے پاس ڈیفرنس نام کہا گیا کمپریسٹ نیچرل گیس لیکویفائیڈ نیچرل گیس اور لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس اب کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ سینجی ایل اینجی اور لیکوی جی کی کمپوزیشن میں کیا ڈیفرنس ہے تو سینجی کے اگر ہم کمپوزیشن دیکھ لیے کمپریسٹ نیچرل گیس کی تو ہمارے پاس اس کی کمپوزیشن میں کیا ہوگا کمپوزیشن ایک تو ہمارے پاس آ جائے گا میتین نیچرل گیس کے اندر جس طرح موجود تھا اسی طرح یہاں بھی اس کی کمپوزیشن اسی طرح ہوگی ایٹی فائل پرسنٹ اس کے بعد ایتین پروپین اینڈ بیوٹین یہ اس کے اندر موجود ہے اسی طرح اسی طرح جو ہم نے سورس میں پڑھاتا اس کی کمپوزیشن تو یہاں بھی اس کی اسی طرح کمپوزیشن ہوگی میتین ایتین پروپین اور بیوٹین تو اسی طرح اگر ہم لیکویفائیڈ نیچرل گیس کی بات کریں تو لیکویفائیڈ نیچرل گیس کی جو کمپوزیشن ہوگی اس میں بھی ٹرم صرف یوزوائل لیکویٹ کا لیکویفائیڈ کا باقی اسی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی کمپوزیشن اسی طرح ہوگی جس طرح نیچرل گیس کی کمپوزیشن ہے تو کمپوزیشن ہمارے پاس یہاں پر اس کی کیا ہے گی وہی ہوگی میتین ایتین پروپین بیوٹین اور اس میں سمال ایماؤنٹ میں تقریبا آئیسوپینٹین ایڈ کیا جاتا ہے آئیسوپینٹین جس کی کنسٹریشن 0.02% ہوتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر جو نائٹروجن ہے اس نائٹروجن کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے 0.4% معمولی سے جو ہم نے نائٹروجن کا پڑا تھا نیچرل گیس میں تو یہاں پہ اس کی نائٹروجن کی کنسٹریشن ہمارے پاس آجا دیا 0.4% سیم کنسٹریشن اس کی یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن اسی طرح ہے الموس دو چیزیں اس میں سیم آگئی اب اگر ہم LPG کی بات کریں اس کی کمپوزیشن کی تو LPG کی ہمارے پاس کمپوزیشن کیا ہوگی اس کی کمپوزیشن میں جو میجر دو کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں ایک اس کے اندر موجود ہوتا ہے پروپین اور دوسرا اس کے اندر موجود ہوتا ہے بیوتین دیکھو دو چیزیں اس میں آگئی CNG LMG دونوں کی کمپوزیشن سیم آ رہی ہے لیکن LPG کے اندر جو لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس ہے اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے کیونکہ اس میں میتین بیتین کی کنسٹریشن نہیں ہے صرف پروپین اور بیتین آ رہا ہے تو پروپین یہاں پہ ہوتا ہے 45% اور جو بیتین ہے اس کی کنسٹریشن ہوتا ہے 55% تو یہ دونوں مل کے بنا دیتے ہیں 90% 90% اس کے اندر کیا موجود ہے لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے اندر کوپین اور بیتین اس کے بعد اس کے اندر موجود ہوتا ہے پروپائیلین آئیسو پنٹین اور ساتھ میں الکیس بہت ہی سمال ایمانٹ کے اندر تو پہلی بات اس میں ڈیفرنس آ گیا کس چیز کا کمپوزیشن کا اس کی کمپوزیشن اس کی اور اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے اب اس کو کہتے ہیں کمپریسٹ کمپریسٹ کا مطلب کیا ہوا اس کو کمپریسٹ کیا جاتا ہے اب اس کے جو کمپریسن کا پریشن ہے یہ ہوتا ہے کمپریسٹ ایٹ کمپریسٹ ایٹ کتنے پریشن کے اندر 22 25 mta مегا پاسکل اور 202 250 بار ڈیفرنس کیا ہے کمپریسٹ نیچرل گیس اس کو کمپریسٹ کیا جاتا ہے 10 بار کے تو سیمپل سی کالکلیشن ہے کہ 20 25 مегا پاسکل برابر ہوگا کہ اس کے 200 250 بار کے اب یہاں پہ اس کی بات کریں لیگویفائیڈ پیٹرولین گیس کی کیونکہ یہ لیگویٹ فارم کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو کمپریسٹ نہیں بلکہ اس کو کونڈ کیا جاتا ہے کونڈ کونڈ لیگویفائیڈ نیچرل گیس کے اندر بات ہو رہی ہے یہ ٹیمپریچر کی اب اگر ہم اس کی بات کریں لیگویفائیڈ پیٹرولین گیس کی تو اس کو بھی یہاں پہ اس کی بھی ٹیمپریچر کو ڈیکریز کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو کمپاؤنڈز موجود ہیں اس کو اتنے کمپریسٹ یا اتنے اتنا زیادہ ٹیمپریچر لوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہائیر ہائٹرو کارمن موجود ہوتے ہیں پیٹرولین ہے تو پیٹرولین کے اندر ہائیر ہائٹرو کارمن موجود ہونگے تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی جو کمپوزیشن تھی اب اس میں سے ایک لاس بات اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو پیوریفائیڈ کیا جاتا ہے and کوڑ کیا جاتا ہے بس پھر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے اور کوڑ معنیس 160 ڈگری سنٹیگریڈ تو جب اس کو کوٹ کیا جاتا ہے 160 ڈگری سنٹیگریڈ پہ تو اس کا جو والیم ہے والیم ڈیکریز ہو جاتا ہے ڈیکریز آف ٹو آف ٹو 600 ٹائم ٹائمز ایکس اوریجنل والیم جب اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جو والیم ہے یہ اس کے اوریجنل والیم کے مقاملے میں 600 ٹائم ڈیکریز ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس ہے یہ اس کی کمپوزیشن تھی اور ساتھ میں جو ڈیفرنس تھا سمال سا ڈیفرنس تھا کہ سینجی ایل اینجی اور ایل پی جی میں کیا فرق ہے تو ہاپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ سینجی ایل اینجی اور ایل پی جی ہم کس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا ڈیفرنس ہے تینکیو